میکرسی پیچ انٹینہ سے ہم دیکھیں گے آگے چلیں گے میکرسی پیچ انٹینہ ہوتا کیا ہے اس میں تین لیئرز ہوتی ہیں تین لیئرز میں آپ کے پاس ایک گراؤنڈ لیئر ہے ایک ڈائلیکسک ہے اور ایک ریڈیٹر یا جیس کو آپ پیچ بولتے ہیں یہ تین لیئرز ہوتی ہیں اس پہ آنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں چپٹر فورٹین چپٹر فورٹین اسی بک کا ہے اور اس میں میکرسی پیچ انٹینہ کو ان ڈیٹیل ڈیسنس کیا گی تو یہ تھیرٹیکل پارٹ اس کے طرف میں بھی نہیں آتا میں اپنے اس کیلوکولیشنز کے طرف جاتا ہوں یہ 3D ویو ہے میکرسی پیچ انٹینہ پیچ انٹینہ میں بہت ساری لائک ایک تو یہ ایزی ٹو فیبریکیٹ ہے اور دوسرا اس کا جو ڈائلیکٹک مٹیریل ہے وہ ایزیلی اویلیبل بھی ہے مطلب سستہ بھی ہے تو مجارٹی ہماری جو پریفرنس ہوتی ہے وہ یہ یوز کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے سیل فونز آپ کے پاس جتنے بھی ہیں ان ساروں میں پیچ انٹینہ ہی جو ہوتا ہے سو یہ اس کے ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں پیچ انٹینہ کی سرکیر ریکٹینگولر سرکولر کسی بھی شیپ میں ہو سکتا ہے ہم اس کے فارمولاز پر آتے ہیں یہ کیا چیز تھی جو آپ کے پاس پیچ انٹینہ ہے پیچ انٹینہ کو فیڈ کس کس طرح سے کیا جاتا ہے there are the four different ways to excite the radiator, the microstrip line, the patch انٹینہ کیا اس میں ہم پہلی دو دیکھیں گے microstrip line کے تھو اور دوسرا probe فیڈ یا جس کو آپ کوئی ایکزیل کیون گولتے ہیں آج ہم یہ دونوں پارٹ دیکھیں گے اس کی لیب میں بھی آپ کے یہ دو ہی پارٹس ہیں اور انہی انٹینہ کو کوئی بھی آپ کے پاس electrical circuits میں کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کا ایک equivalent circuit ہوتا ہے جو کہ آپ نے first year second semester میں E.N.A. electric network analysis سبجیکٹ میں پڑھا تھا feminine equivalent circuit and northern like that اس طرح کوئی circuits تھے کہ آپ بڑے سے complex structure کو اس کے equivalent چھوٹے سے circuit میں لے آتے ہیں اب یہ circuit میں ہوتا کیا ہے اس میں RLC series یا parallel یا دونوں کو combination R resistor L is what inductance inductor services اور capacitor rectangular patch کے طرف آتے ہیں اس میں transmission line model جو آج ہم دیکھیں گے کہ ایک patch antenna جو ہم بنائیں گے اس میں ground ہے ground کے اوپر ڈائلیکٹرک ہے اس کے اوپر transmission line پھر اس کے آگے پیج سو یہ والی جو لائنز ہیں لائک یہ آپ لیک والی دیکھ رہے ہیں اس electric field lines جو ہم پیش انٹینہ بنا رہے ہیں this is for what electromagnetic waves electromagnetic waves کا مطلب ایک ایسا آپ کے پاس source یہ ہے generator جو EM electromagnetic waves کو generate جو electromagnetic waves کو generate کرے گا اس میں electric field اور magnetic field دونوں دوسرے کے آرکھ آگر ہوتی ہیں ٹھیک ہے جہاں پر electric field ہے وہاں پر magnetic field بھی ہوگی یہ make sure کرنا ہوگا آپ کو یاد رکھنا ہے self insilent پہ کر دیا یہ آپ کے پاس electric lines ہیں جب یہ transmission lines ہیں جو current flow کرے گا تو اس کے arrows اس کی actual length سے باہر ایریے کے باہر والے دوسری part کو اگر افیکٹ کرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں فرنجنگ افیکٹ وہ پیچ انٹینہ میں ہوتا ہے جس وجہ سے جو ایک انٹینہ کی actual length ہے وہ actual length سے electrical length میں change جاتی ہے وہ depend کرتے ہے کہ electrical length جو ہے اس کا physical area physical area کچھ اور ہوگا وہ اس سے کم ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کچھ calculations means formulas ہیں ہمارا جو concern ہے وہ یہ ہے designing procedure میں آپ اس کی width calculate کرنی ہے پیچ کی اور length calculate کرنی ہے اسی length کو calculate کرنے کے لیے جو formulas ہیں آپ کیا چیز چاہیے آپ ایک frequency چاہیے ایک dielective material کی thickness چاہیے اور dielective constant چاہیے dielective constant کیا ہوتا ہے substrate ہے substrate کے اوپر لیئر copper conducting material PEC ہو سکتی ہے نیچے والے لیئر PEC ہو سکتی ہے سنٹر میں dielective constant ہے یہ dielective constant کوئی بھی ہو سکتا ہے ابھی جو ہمارے پاس normally cheap جو سچ ہم use کرتے ایفار ایفار ایپاکسی کے نام سے ہے جس کا dielective constant approximately 4.4 ہے اور اس thickness 1 2 mm کے لیتے ہیں use کرتے ہیں for designing prototypes یہ material بنتا کسی fiber ہوتا نہیں یہ material fiber سے نہیں بنتا dielective material ہے use حمیل ہے is alloy اور alloy کیا ہوتی ہے chemistry جو آپ نے جتنے بھی like materials پڑے تو ان کے combinations ہیں کچھ conductor ہیں کچھ non connector یا trielectric semi connector اور semi connector اور semi connector تین طرح کی ہیں تو ہمارا جو اب اس لحل concern ہے وہ dielectric یا non connector ہے جو دو copper کی layers کو کیا کر ہے isolate کر ہے center والا part آپ کا کیا ہوگا ڈائریکٹ کا اوپر اور نیچے copper layers ہوگی ٹھیک ہے سو آپ کے پاس patch کی width اور length آپ نے کیسے calculate کرنی یہ فارمولہ ہے تو ہم کیا کریں گے ریپورٹ میں جو آپ کو بھیجی ہے اس میں mentioned calculated ہے بھٹ ہم اس کو calculate کر نے کے لیے for the lab ہمارے پاس 3 giga ards اور material ہمارے پاس air long AD 450 اور thickness 1.5 to 4 تو ان تین چیزوں کے according ہمیں کیا چاہیے ہمیں patch کی یہ patch جس پہ لکھ ہے اس کی dimensions چاہیے ہم ان ہم فارمولاز کو use کر کے calculate کریں گے اور calculate کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ویب سائٹ ہے جو کہ online calculator ہے جو online calculator ہے وہ use کریں گے یہ ویب سائٹ ہے em talk کے نام سے elektromeretic talk کسی نے بھی بنائے ہے تو ہم اسے فائدہ لیں گے first part آپ کے پاس یہ دو چیزیں ہمارے پاس جو antenna ہے اگر ہم wire antenna کی بات کرتے ہیں ایک simple tar جس کو monopole یا dipole کہتے ہیں تو اس کو cell phone کے اندر لگانا possible ہے یا نہیں ہے پہلے جانے کہ کس نے cell phone کے پر وائر antenna میں اس ہی جو آپ کے پاس ریڈیو کے ساتھ گاڑیوں کے اوپر ایک antennas لگا ہوتا ہے وہ کیا کرتے ریڈیو بھی کو کیج کرتے fm آپ اس میں سن سکتے ہیں fm جو frequency ہے اس کی range کیا ہے 80 megahertz سے 110 مدلہ 30 megahertz کے بینڈ ہے یہ صرف آڈیو frequency کے لیے like throughout the country use ہوتا بہت سکتے باقی countries میں ڈیفرینٹ ہو اس کی range ٹھیک ہے یہ low frequency low frequency کیوں use کرتے ہیں for long range like sometimes ایسا ہوتا ہے کہ آپ کراچی کے signals بھی آرہ ہوتے ہیں کراچی کا چینل ہوتا ہے وہ آگے تھوڑا سا ادھر پنڈی نہیں تو چکوال مزید اڑھا جائیں جنگ والی سائٹ پہ جائیں تو اتنی دور تقربان ایک ہزار کلومیٹر دور تک آرڈیو آرڈیو کون سے جو آپ ریڈیو پہنے سنتے تھے آپ لوگ نے شاید ریڈیو دیکھا ہو یا نہیں دیکھا کیا نہیں آپ جار سے پوچھیں گے تو آپ کے بزرگ بتائیں گے کہ ہم پہلے ریڈیو سنتے تھے یہ تو کیا آپ لوگ نے ڈراما بنائیا وہ تو کچھ اس سرہ کے پاتے کریں گے خیر وہ کس کے لئے تھا وہ لانگ رینج کمیونکیشن اور وہ جو انٹینہ ہے وہ لو فریکونسی ہے اب اس لو فریکونسی کے اوپر اگر سیل فون کے اندر لگائیں تو وہ ہمارے لئے کافی سمارٹ فون کے اس دور میں وہ انٹینہ یوز کریں اس سے فریکونسی لو ہو جائے گی انٹینہ کے سائنس کو اس میں مینیز کرنا مسئلہ ہے تو ہمارے پاس پی سی بی پیچ انٹینہ کی طرف آتے ہیں تو پی سی بی میں کیا ہوتی ہم کہتے ہیں جو باقی سرکیٹری جو باقی الیکٹر سرکیٹ آپ بنا رہے ہو اس کے ساتھ پیچ کو بھی اٹائچ کر دیو تو پیش انٹینہ کی ہم کہیں کہ ضرورت کیوں پیش ہے اس وجہ سے ہمیں ایک ایک سی کچھ جو اسی کے ساتھ چل جائے اس کے ساتھ ایک ساتھ پیش لگ پڑے سمارٹ فون سے پہلے بٹن والے موبائل تھے ان کے بات کریں تو ان میں چھوٹی سی وائر ہوتی تھی اور وہ فولڈیڈ فارم میں تھی یہ سیلپون کی باڈی ہے اگر یہاں پہ انٹینہ ہے تو وہ بھوم کے ادھر تک آئی ہوتی تھی اگر کوئی پرانا کوئی دس بارہ سال پرانا موبائل آپ دیکھ لیں تو اس میں ایک وائر ہی آپ کو ملے گی ایک وائر انٹینہ ٹھیک ہے بٹ اس وائر کو جب ہم ٹائم ٹیکنالجی کی امپرویمنٹ کی طرف ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ایک چیلنج مطلب یہی ہو گیا کہ آپ کے پاس سائز کا بھی کنسرن ہے فرگوینسی کا بھی کنسرن ہے اپلیکیشن کا بھی کنسرن سو آپ کیا کر سکتے ہیں اس سے کلکولیشن کریں گے مارے پاس یہ کیا ہے ڈائیلیکٹک ڈائیلیکٹک اس نے کتنا دیا ڈائیلیکٹک مینچن ہے نہیں مینچن 1.5 تو سب سے پہلے ہم کرتے کیا ہے ہم آتے ہم 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 ایک ایلان ایڈی 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 ڈائیلیکٹک بنا لیتے ہیں میرے پاس یہ 3D ہے 3D میں رینڈم سمیانے کیا کر لیا اس باکس کو پھر میں پروپرٹیز اسائن کرتا ہوں کیسے ویکیوم تھا اس کے رائٹ کلک کریں سائن میٹیریل پہ جائیں یہ کون سا تھا ای 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 ڈی فور فائب زیرو اچھے اس کو ہم ہزی کر لیتے سکرول کر لیتے ہمارے پاس ہے لان 84 50 ٹھیک ہے اس کا ڈی لیکٹ کونسٹ کتنا ہے 4.5 تو یہ 4.5 ہم اس میں یوز کریں گے ہمارے پاس ہے 4.5 5 اور ہائٹ کتنی ہے 1.5 4 ملی میٹر یونٹ ساتھ لکھا ہو ہے اور کس فریکوینسی کے لیے بنا رہے ہیں 3 گیگر 3 سنتیسائز کریں گے تو آپ کو اس کی لینت مل گی اور یہ لینت ویٹ آپ کے پاس کتنی اپنی تری اور تھرٹی اپروکسی میٹر یہ لینت ویٹ کون سے اس پیچ کی جو اس فرمولے میں ہم دیکھ رہے تھے اس بوک میں یہ ویٹ ہے اور یہ لینت ہے اگر آپ یہ تینوں ویلیو اس میں پوٹ کریں گے مو نو اپسلون نو یہ کونسٹنٹ ہیں ٹھیک ہے ایبسلوٹ پرمیٹی ویٹی اور پرمیٹی کے ویلیو اور اس کے ساتھ اپسلون آر یہ آپ کے پاس کیا تھکنے سے ہے اس کی ہے تو اس فرمولے میں یہ ساری ویلیو پوٹ کریں تو آپ کے پاس کیلکولیٹ ہو کے آگے ٹھیک ہے انٹینہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے انٹینہ پر سائز پر فرق پڑتا ہے جسنی لو فرکونسی بھی سائز بڑھا ہوگی جسنی ہائی فرکونسی آپ دیں یہ سائز چھوٹا دیں اگر ہم فرکونسی چینج کریں گے تو ہائٹ وغیرہ یہ چیزیں ہائٹ کونسی جسی اس میں ڈائیلیکٹک کانسٹرنٹ کی ایک ایج سے ڈائیلیکٹک کانسٹرنٹ جو میٹیریل آپ یوز کر رہے ہیں جس اپلیکیشن جو میٹیریل آپ کے پاس لیب میں موجود ہے تو اس کا ڈائیلیکٹک اور جتنی ٹھیکنس اویلیبال ہے تو جو آپ کے پاس اویلیبال ہے میٹیریل تو وہ آپ یوز کریں گی اگر آپ کسی اپلیکیشن کے لئے یوز کر رہے ہیں اور وہ میٹیریل فیزیبل نہیں ہے اس کے ثکنے زیادہ ہیں یا کم ہیں تو وہ آپ مارکیٹ سے میٹیریل لے رہیں گے اور اس کے ایک اپنے 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 اوپر ڈیبینڈ کرتے اور جس اپلیکیشن کے لئے یوز کر رہے ہیں سو یہ چیز کلیر ہے کہ ویڈ اور لیندھ آپ نے کیسے کلکولیٹ کرنی ہے وہ ہمارے پاس اس لیب میں کلکولیٹ ہے اور یہ ایک ٹیبل ہے پلاس میں چیک کریں ٹھیک ہے تھرٹی اور پیچ کی لیندھ اور ویڈ یہ اس ہی فارمولے سے چینل یہ ہے کہ کلکولیٹ کیا ہو ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ڈیلیکٹر کونسٹرنٹ اب مرپاس جو ویلیوز ہوگی سب سٹریٹ کی اوورال ڈیمنسن پیچ کی ڈیمنسن سے زیادہ ہوگی پیچ جو ہوگا اس سے بڑا جو سب سٹریٹ ہے اب سب سٹریٹ کیا ہے ڈیلیکٹر میٹیریل ہے اس میٹیریل کے اوپر پیس کریں گے لائک آپ اس طرح سے دیکھیں کہ یہ ٹاپ پی پیس دیکھ رہے ہیں اور جو بیو کلر میں سب سٹریٹ ہے اس سے بڑے سائز ہے آپ کی اپنی چائز ہے کہ اس کو اس کے ساتھ اڈجس بھی کر سکتے ہیں بھٹ کس مقصد کے لئے پیس اس کے اپلیکیشن میں آپ پہلے کہہ جاتا ہوں اگر آپ نے نہیں پڑھنا تو اس سے کیا ہو جائے پتہ نہیں بندے کی بندے آپ جی ہم بات کہہ رہے تھے کس کی سب سب میٹیریل ہم نے یہ سیلیکٹ کر لیا ہے اچھا سب میٹیریل ہم نے چین کر لیا اب ہم کرنا کیا اس پی ڈیمینشن ز رکھ 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 ڈیمینشن کتنی ہیں سٹارٹ ہم لے لیتے ہیں ہوئی اوریجن سے ٹھیک ہے زیرو زیرو اور زیرو ایکس وائی زی میں زیرو زیرو اب جو ایکس ڈیریکشن میں سب سٹیٹ کی میں لے لیتا ہوں ویٹھ ایس ڈیو ویریب لے لیتا ہوں اور ایس ڈیو آپ کے پاس ہے کتنا ایس ڈیو ویٹھ آف سب سٹیٹ سکس ٹی اور لیند بھی سکس ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ کتنی ہے سب سٹیٹ کی لیند اور یہ بھی سکس ٹی ہے اور دن یہ آپ کے پاس سب سٹیٹ سٹ کر لیں یا جو بھی اس میں ویریب آب رہے ہیں آپ کے اپنی چائز ہے سٹ is what thickness thickness of what سب سٹیٹ وہ کتنی ہے 1.5 ٹھیک ہے ویریبل کیوں رکھے ویریبل ریجز کرنے کا فائدہ کیا ہوگا جب ہم آگے چلیں گے آپ کوئی پرجیکٹس کے درہ جائیں گے یا اس کے ریزرٹس کو امپروف کرنے کا ہوتا ہے تو ویریبل کو چینج کر کے پیرامیٹرک انیرسیز کر سکتے ہیں وہ ایک ویریبل کو تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے یہ میں نے اوکی کر دیا اور اس کی ویلیوز اڈجسٹ ہوگی جو میرا سب سٹیٹ ہے وہ خود ہی شیفٹ ٹھیک ہے اب نیکس ہمارے پاس کیا کام ہے اسی کا سب سٹیٹ کو ہم نے بنا دیئے سٹار لیتے ہیں یہ 3 گیگر کے لیے آپ نے فیڈ ریکٹینگول اور مائیٹ سے پیچ ہیں تینا کلر کو ڈیفرینشیٹ کیا گیا تھکنے سے بھی ہے سب سٹیٹ گراؤن پلین ٹرانس پیچ یہ چار چیزیں آپ کو بنانی ٹھیک ہے ہم نے سب سٹیٹ پہلا اے پارٹ کر لیے اس کے بعد آپ کے پاس بی میں گراؤن پلین گراؤن پلین کیا ہوگا جو سب سٹیٹ کی پیچھلی بیک سٹ جب سار ہی کنڈکٹن پارٹ ہوگا کنڈکٹن میٹیریل ہوگا اب گراؤن ہم لے لیتے ہیں اس کی یا تو فرنٹ سائیڈ کو آپ گراؤن کر لے یا اس کی بیک سائیڈ کر لے اب جب بھی آپ ریڈیٹن ٹوڈی کے پر آپ نے 3D رکھ ہے تو اس کو میٹیریل اسائن کرنا پڑے جا ٹھیک ہے اب دونوں کیس میں ایک کیس میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں نیکس میں پھر ہم اس کو چینج کر لیں گے کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ ایک ریکٹینگل بناتا ریکٹینگل کی جو امین بلکل سب سیم بھی رکھوں گا ٹھیک ہے یہ ریکٹینگل لکھی اور ریکٹینگل کو میں کیا کرتا ہوں اس کا نام دے دیں گراؤن دے دیں یا ڈیمینشن چیک کر لیں اب ڈیمینشن میں نے کیا کہ خود سے اس کو زوم آٹ کر کر لیا اس کی ویلیوز کو بھی سب سی کرنے نہیں رکھنے تو آپ کی اپنی چائز ہے لیکن ویلیوز لگنے کا فائدہ آپ بعد میں جا کریں نہیں اب یہ 60 60 ہے تو اس کو میں اوکی کر رہا ہوں چھوڑ دیتا ہوں کچھ پہ نہیں کرتا اسی ریکٹینگل پہ رائٹ کلک کروں گا رائٹ کلک کرنے سے assign boundary end finite connectivity finite connectivity finite connectivity ٹھیک ہے یاد اگر پہ بلا اوکی جی اب ہم کیا کرتے ہیں جو دو پارٹ ہیں وہ ہمارے ہو گئے کون کون سے آپ کے پاس تا ground اور سب سب سی transmission line بنانی ہے transmission line کیا ہے کسی ایک کونے کے اس سائیڈ سے لیں اس سائیڈ سے سینٹر پہ ہے تو سینٹر پہ ہم transmission line بنائیں گے اور transmission line کے لئے میں اس کو rotate کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس سائیڈ میں رکھنا چاہا ہوں اب دو چیزیں جب آپ transmission line رکھیں گے تو اس کے بلکل center پہ ہونی چاہیے center پہ رکھنے کے لئے مجھے کیا کرنا ہوگا مجھے یا تو میں axis shift کر لو یا مجھے variable values mind میں یاد رکھنی ہے کہ وہ کیا کیا تھی اب transmission line ہے کیا پہلے ہم transmission line کی calculation کر لیتی ہیں اس میں آپ calculated values given ہے transmission line WTX width of a transmission line and LTX length of a transmission line transmission line means feed line جس یہ patch calculator ہے اور اس کے ساتھ ایک اور tab تھی home tab پہ جا کے یہاں پہ کیا ہے patch calculator اور نیچے ہے microstrip line calculator microstrip line جس feed line ہم کہتے ہیں یہ calculation لیں اس کے لئے frequency اور dialectic constant 4.5 substrate اور اس کے ساتھ height کتنی ہے 1.5 to 4 frequency کتنی ہے 3 ٹھیک ہے یہ تینوں values جو ہم نے patch کے لئے دی تھی اب اس میں ہمارے پاس یہ left سائد پہ part ہے z knot z knot is what that is impedance impedance کس کی feed line کی اور feed لائن کی impedance ہے جس کو آپ characteristic impedance پہ کہتے جو آپ نے calculate کی وہ bide ful کتنی ہوتی ہے 50 own جو بھی sma connector آپ like market سے purchase کرتے ہیں وہ 50 own کے ہوتے ہیں اور اس کے آگے جو ہم micro strip line لگائیں گے وہ 50 own کی ہون چاہیے اس سے فائدہ کیا چاہیے کتنی ہو جیسے کہ physical length اور electrical length دونوں ڈیفرن ہیں دونوں ڈیفرن سرگ یہ 50 ohm سے کام ہو تو بہتر نہیں ہوتا ہے تو وقت سنگس یہ ایک اسم کی ریزیسٹنس ہی ہے بس انڈکٹر اور کپیسٹن کو کپیسٹن ملتی تو ہوتا ہم پھر کہتے ہاں ایمپیڈنس ہو گیتے ہیں تو یہ جتنی کام ہو ہمارے سرکڑ تو اتنی بہتر نہیں ہوتی جتنی کام کریں گے تو بہتر ہوتی ہے تو فرض کرے ہمارے انڈینہ کی 50 ohm سرکڑ کی 30 ohm تو اسے میچ کرنے کے لیے سرکڑ کی بنانی پڑے گی یہ ہمارے پاس جو مایکروسیپ لائن ہے اس کی ایمپیڈنس ہے 50 یہ بائی ڈیفار یہ ہم 50 رکھتے کیوں ہیں جو مارکیٹ میں جو ایسیمی کنیکٹر ہیں جو پروٹو ٹائپ ہمیں ملتے ہیں جو کنیکٹر ہم لگائیں گے اس باکس میں اگر آپ ٹرینر پر دیکھیں تو پیچ انٹینہ پڑا ہوگا اٹھائیں اس میں ایک ایسیمی کنیکٹر لگا ہوگا جو کنیکٹر ہے ان کی جو پیچ یہ لیا ادھر جیسے ایسی سگنل ہے ایسی سگنل اس کی فرکوینسی کتنی ہے 50 ہرڈ ہے یورکین سٹینڈر اور امریکن سٹینڈر 60 ہرڈ ہے تو یہ سٹینڈر ہیں تو اس کو خود میں تو کر سکتا ہوں اگر مجھے اس کے لئے کنیکٹر ہوگا یہ 50 یا 30 یوم کا بنانا پڑے گا مارکیٹ میں آویلیبل ہے جو سٹینڈر ہے ورڈ وائید ہم اس ہی پرپس کے لئے یہ اس میں کنیکٹر ہے یہ اس کی باڈی جو گری کلر آپ دیکھ رہے ہیں شائننگ والا پیچ ہے جو گری کلر ہے آپ کے پاس ڈائیلیکٹر ہے اور اس کے پیچھے گراؤنڈ ہے جو ہائیڈ ہے اس کروز کو میں لوس کروں تو وہ اوپن کر کے دیکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ پاس پیچ ہم یہ ہی بنانے جانے ٹھیک ہے سو جو الیکٹر لیندھ ہے وہ ان ڈگری ہوتا ہے وہ آپ نائنٹی لیں اس سے ریزرٹ پہ زیادہ فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے اب اس کو آپ سینٹی سائز کریں اور آپ کو پیچ کی سوری مائیکرو سپ لائن کی ویڈ لیندھ مل جاتی ہے جی ہمارے پاس اس کی کیا ہے ویڈ لیندھ مل جاتی ہے سو یہ مر پاس 2.6 اور 13.57 یہ میں لے لیتا ہوں کہ 2.86 اور 27 لیندھ آپ پاس ٹرانسفیشن لائن کی کتنی ہے 27 میں نے الیکٹر لیندھ لے دیگری میں 90 تو اگر 180 لیں گے تو اس کی لیندھ وہ ڈبل جہاں تک یہ چیز کلیر ہے کہ اس ٹیبل میں یہ جو ویلیوز لکھی ہیں وہ کہاں سے آئیں یہ ویلیوز ہیں سب سٹیٹ ہم نے خود سے لی کیوں کہ سب سٹیٹ کی ڈیمنشن بڑی ہوگی پیچ اس پر سنٹر میں فیٹ ہو جائے گا مارکر سپر پیلائن بھی اسی طرح سے ہوگا وہ ہم نے خود سے لی باقی ساری ویلیوز ہمیں نون ہیں ہائٹ وان پٹ فائیو پرو فور کیوں کیونکہ مارکیٹ میں جو سب سٹیٹ ڈیلیکٹ ٹیرئیل ہے وہ آویلیبل یہ یہ میرے پاس اگر ہم اس کو پروٹ ٹائپ کی فارم میں لے جائیں آفٹر مائکرومیٹر ہوتی ہے اور ہمیں انٹینہ کے لئے کوپر کنیکٹنگ میٹیریل چاہیے 35 مائکرومیٹر کو ہم بنا سکتے ہیں ڈیلیکٹ کیوں لے رہے ہیں دونوں کو گراؤنڈ اور اس کو آئیسولیٹ کرنے چاہیے ایک پرپس دوسرا پرپس اس کا یہ ہے کہ 35 مائکرومیٹر کی تکنیس کو دیزائن میں ہمارے پاس کیا تھا سبسٹیٹ بھی بن گیا اور گراؤنڈ بھی بن گیا میں کرنے جا رہا ہوں فیڈ لائن فیڈ لائن کے لئے آپ اس کونے پر نہیں بنائیں گی آپ نے سینٹر پر بنانے کے لئے دو چیزیں دو چیزیں یا تو ایکسز کو ٹرانسلیٹ کر لیں سینٹر میں ہی رکھیں کیسے ہو سکتا ہے جو سبسٹیٹ میں نے بنائے تھا لائن یہ جو گرین ایکسز ہے یہ ایکس ایکسز ہے تو گرین کا جو ایکس کا پارٹ ہے اس کو میں نیگیٹیو سے سٹارٹ کر لیتا ہوں نیگیٹیو ایس ڈیو بائن ٹو ٹھیک ہے تو آپ کا جو سبسٹیٹ ہے وہ بالکل ہی سٹارٹ ہو رہے نیگیٹیو سبسٹیٹ 30 سے سٹارٹ ہو رہے 60 تک 30 ادھر 30 ادھر میں نے کیوں ایسا کیا کیونکہ جو فیڈ لائن میں رہ 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 مجھے سٹارٹ میں چاہیے گراؤن ہے گراؤن کو میں شفٹ کر لیتا پوزٹیو آگیا اس کو نیگیٹیو کریں ٹھیک ہے جو گراؤن ہے وہ بلکل سبسٹیٹ کے پچھے آگیا اب اسی کلاس میں چل اچھا ایک کوئی چیز آپ بتا دو کل آپ کی بیٹا سیکشن نے بتا ہوگا چل میں بتا رہ رہ ہوں ٹھیک اچھا تو جتنا آپ لٹکائیں گے تو آپ کا نقصان ہے اب ہم اس کی طرف آتی آج آپ مجھے بھی روزہ لگ رہے تو ہم یہ پڑھ لیتے خیر ہے کل کی کل دیکھیں گے اچھا جی بس ہم کیا بنانے جا رہے ہیں فیل لائن کے لیے ہمارے پاس کیا تھا اور 3D لوں گا تو گراؤنڈ اگر 2D بنائے اس کو 2D بنا لیتا ہوں ریکٹینگل اگر میں لیتا ہوں اس کی dimensions randomly ہم لے لیتے like this randomly لینے سے اس کا نام آپ ان کے نام change کر لیں یہ آپ کے پاس گراؤنڈ اور یہ ابھی کیا ہم بنا رہے ہیں اس کو آپ transmission line کا دے دیں ٹھیک ہے transmission line کا نام دے دیں یا feed line so اس کی values کیا ہوگی starting point کیا ہوگا اب یہ x میں negative ہے یہ ہمارے پاس variable fw fw is what feed width یا یہاں پہ لکھا ہے wtx width of a transmission line یہ آپ کی اپنی choice variable جو پر لیکن variable کو width of a transmission line width of a transmission line کتنی ہے 2.86 یا 2.87 2.86 around کر 2.87 بھی لکھ سکتی ہیں 2.86 میں لے رہا ہوں 2.86 ٹھیک ہے اور آپ کے پاس y میں کیا ہے y میں جو values ہے اس feed length ہے یہ بن جائے گا length of transmission line یہ کتنی آپ کے پاس 27 اب یہ 27 لے لیں یا اس کو آپ کیا کریں 13 لے لیں اس سے reserves پہ کوئی زیادہ فق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے تو 27 لیتے ہم اس میں اب یہ جو transmission line ہے یہ بنی کہاں پہ starting point ہم اس کا دیکھتے ہیں position کیا تھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جس width ہے جس starting values ہے وہ wtx ہے میں کہتا ہوں x values کو negative ہاف ادھر کر لیتا ہوں اور half ادھر کر لوں گا minus wtx divided by 2 یہ negative سے start ہوگی 1.82 پر 867 اس کا half کیا ہے 1.43 negative سے start ہوگی اور total descense ادھر کور کرے گا مظلم اس x سے half ادھر ہے x کی but y کی values ہے وہ zero ہوگی اور z کی بھی zero ہوگی ٹھیک ہے اب آپ کے پاس یہ transmission ہے but still there is a confusion کہ ہمارے پاس اس کو ہونا چاہیے top layer بھی کیونکہ نیچے والی layer ground کی ہے نا ٹھیک ground بھی layer ہے اور transmission line بھی same layer ہے تو top layer پہ رہنے کے لئے میں کیا کرتا ہوں جو z کی values ہے وہ ہم نے کیا رکھا تھا s t that was a substrate thickness تو اس کو میں ok کر دوں تو آپ کے پاس transmission line ہے وہ top layer میں آگئی ٹھیک ہے so now اب ہمیں کیا کرنے اب ہمیں اس ہی rectangle لے rectangle کو اسی طرح سے random ہم نے ایک patch کی form میں draw کر دیا اس کا آپ نام رکھ لیں patch اس کی values لیں patch کی length width کتنی ہے 23 and 30 width 30 length 23 ہے تو میں اس کی x میں width ہے width کتنی ہے اس کا variable لے لیں pw patch width 30 اور patch کی length کتنی ہے 23 اور وہ y میں اس کو ok کر دوں تو یہ patch کہاں چلا گیا اس کی values مطلب adjust stable نہیں ہے اس کو خود adjust کریں گے اس کو center پہ آنا چاہیے اس point x کی جو starting values ہے وہ کیا ہونی چاہیے پیچ width کتنی ہے 30 means patch ایکس ایکس سے 15 ادھر ہو اور 15 ادھر minus patch width by 2 اور then آپ کے پاس y کی value skip نہیں ہوگی دیکھیں y کے اگر میں zero لیتا ہوں تو وہ جہاں سے feed line start ہوتی ادھر سے start ہوگا لیکن y میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ جو میرا patch بنے وہ feed line سے اوپر بنے کیسے پہلے میں zero لے لیتا ہوں z میں بھی zero لیکن z میں zero نہیں لوں گا zero لوں گا تو ground کے ساتھ patch اور lap کرے گا چیک ہے اب چیک کریں کہ یہ جو آپ کے پاس patch ہے وہ feed line دونوں ایک ہی جگہ سے start ہو رہی ہے اس کو y سے اوپر سے start ہونا چاہیے تو میں کیا کرتا ہوں y میں جو starting position ہے زیرو کو میں لے لیتا ہوں کیا feed length یہ ہم نے کیا لکھا length of the transmission line چیک ہے جو اب آپ کے پاس patch ہے وہ کھا سے start ہوا feed line سے اوپر چلا گیا so یہ ہمارے پاس patch تھا اور ان دو کو آپ unite یا الگ الگ رہنے دیں آپ کے اپنی چھائے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ same plane اور same purpose کے لئے کھنڈکٹنگ ہے تو میں ان کو unite کر کے ایک material بنالوں گا transmission line اور patch پیچ اب ہمارے پاس یہ patch ہے اس کو آپ نے boundary assign کرنی ہے کون سی perfect جو conducting radiating part ہوگا وہ perfect E جو ground ہوگا وہ finite connector دونوں میں فرق یاد رکھتی ہے ٹھیک ہے دونوں conductor ہی بن جاتی یہ perfect E بن گیا تو ہمارے پاس تقریبا ہمارا یہ modeling کا part ہے وہ complete ہوگی ہے جو آپ کے پاس radiate کرنے والا part ہے simulation HFSS کے اندار 2D میں جب آپ رکھیں گے تو اس کی بات بتا رہا رہا بیسے یہ ہمارے پاس جو شائننگ ہے اس prototype میں جو میں آپ دکھا رہا رہا یہ بھی conductor ہے اس کے پیچھے جو ground ہے وہ بھی conductor ہے لیکن جب ہم اس کو HFSS میں بنائیں جو ground ہے وہ finite conductivity ہم کہیں گے جو ground plane ہے اور اس کے اوپر پیچ ہے اس کو آپ نے perfect E boundary assign کر لیں ٹھیک ہے top layer کو perfect E ground کو finite connectivity یہ ہماری design کمپلیٹ ہوگی اب ہمیں کیا کرنے ہے simulate سے پہلے ہمارے پاس 3 4 کام ہو رہتے ہیں ایک تو آپ نے اس کو box میں ڈال رہی وہ box کون سا ہوگا vacuum یا air box vacuum air box کے لیے میں یہ ایک ہم نے box خود سے randomly dimension لے رہی اور اس کو میں نام دے دیتا ہوں vacuum vacuum یہ ٹھیک ہے اس کی values starting کہا س ہوگی دیکھیں میں 0 سے x کی بات کر starting پہلے x پوائنٹ ہے یہ ریجن ہے 30 negative سے start کیا تھا 30 ادھر ہے means substrate width by 2 30 سے اس طرف lambda v4 کتنا ہوں گا lambda 3 gigahertz sorry frequency 3 gigahertz lambda 100 mili width ہے تو lambda v4 minus 25 minus 25 اور minus 30 minus 55 means x میں کہا سے start کریں گا minus 55 y کیا ہے y اور z میں بھی minus 25 starting position دی اب x میں بتائیں 25 25 50 30 30 60 50 60 110 یہ x کا ہمارے پاس ہے distance اور y کا کتنا ہوگا 25 60 substrate کی length اور 25 آگی یہ بھی 110 اور جو z میں کتنا ہوگا آپ کے پاس 50 1.54 آس 25 1.54 25 51.54 کس کو جو ویکیوم باکس بنا رہے ہیں کر لیں ہم optimal values دے رہے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں جو انٹینہ ہے انٹینہ کی جو dimension ہے وہ اس کے انڈ پوائنٹ سے کتنا لیمڈا وی 4 کی گیپ سے ہو اس سے آپ کم نہ کریں زیادہ کر لیں کم کرنے سے ریزلٹ پہ ایفیکٹ پڑ سکتا ہے کیوں جب آپ نے انٹینہ کے ریڈیشن پیٹرن میں تین فیلڈ ریجن دیکھیں ہوں گے نیر فیلڈ رییکٹی پیٹرن وہ ٹھیک نہیں ہے فار فیلڈ سے باہر رکھ فار فیلڈ والا پارٹ جو بھی اس باکس کے اندر رہنا چاہے اس وی سے لیمڈا بھی پور لیتے ہیں اور فار فرمولا ری ایفول ڈی سکیر وی لیمڈا دی اس دی میند کسی دی میند نائن ہنڈ اس سکیر لیمڈا ہنڈ پہ ڈی نائن مانٹی پی ٹو ٹری ٹری ٹرن ٹرن آہم ہمارے پاس ہمارے پاس بھی کم ہے کیسے میں نے کلپ لیت کیا ایکس میں یہ لیمڈ کتنی ہے سکسٹی یہ ہمارے پاس ہے تو اس کا میں نے ہاف لیا یہ تھرٹی ٹو ڈی سکیئر اور لیمڈا جو فار فیڈل کا تھا دی آپ کے پاس کتنا ہے تھرٹی ہو گیا نا تھرٹی کا سکیئر نائن ہنٹڈ ٹو سے مانٹی بلایا کر رہا ہے ایٹین ہنٹڈ دیوائیڈ بے لیمڈا ہنٹڈ تو ایٹین آتا ہے ایٹین ٹھیک ہے ایٹین جو ہے وہ ٹونٹی فائب سے کم ہے ٹھیک ہے تو یہ کیلکولیٹ آپ کر کے اس کا فار فیڈل کا ریڈیسن پیٹرن دیکھنے کے لیے ایک کریٹ آپ دیکھنے کے لیے یہ چیزیں یاد رکھیں گے تو یہ ہمارا کیا بن گیا باکس بن گیا اس باکس کو آپ نے کیا آسائن کرنا ہے ریڈییشن باؤنڈری آسائن کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے دو سٹیپ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ایک ہماری لائک باؤنڈری آسائن بھی ہو گیا اور ڈیزائن بھی کمپلیٹ ہو گیا نیکس ہم نے کیا کرنا ہے فیڈ لائن بنانی ہے جس کو آپ پورٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے پورٹ ہمیں کہاں بنائی ہے میں اس ویکیوم باکس کو ایکٹیو ونڈو میں ہائیڈ کر لیتا ہوں مجھے مجبور نہ کریں ٹھیک ہے میں یقین مانے کہ وہ آسان آنفہ میں کہتے ہیں کافی مدلب کنٹرول میں اور کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی کلاس میں آپ آتے ہیں ٹھیک ہے اور کلاس کی نیئے سے آئے گا باقی آپ میں آگے کچھ نہیں کہتا جو ہمیں فیڈ لائن ہے وہ اس پوائنٹ پہ لگانی ہے جو کے نیچے اس کے گراؤنڈ ہے گراؤنڈ کہاں سے لائک ہو یہ ایک فولڈڈ پات پات ہوگا جو کنیکٹر یا ایسے میں کنیکٹر جو ایکچول میں ہم لگاتے ہیں وہ گراؤنڈ سے فیڈ لائن کو آسائن کرنا ہے میں کیا کرتا ہوں یہ والی جو پلین ہے وہ کون سی ہے ایکس زی پلین ہے وائے آگے ہے نا وائے اس طرف جا رہے ہیں ہمیں پلین اس ایکسز کی روٹیشن کو چین کرنا ہے یہ زی ایکس اور اس میں جو ریکٹینگل آپ ڈراؤ کریں گے وہ کچھ اس رہا کی ہوگی دس اور اس کی ویلیوز کو آپ اڈجسٹ کر لیں کتنی کتنی ہیں سٹارٹ آپ نے کہاں سے لیا نیگٹیو وہ کتنے ہیں آپ کے پاس فیڈ جو ویٹھ ہے وہ کتنی ہیں 2.86 اس کا میں ہاف نو تو کتنا ہوگا 1.43 جو ہم نے سیلیکٹ کیا یہ ہی ہے بٹ اس میں ان فیوچر ان فیوچر اگر آپ اسی کی فرگونسی کو چین کرتے ہیں تو وائریبل کی ویلیوز کو چین کروں گا اور ڈیزائن چھوٹا یہ بڑا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ میں اس ساری ویلیوز کو چین کروں ٹھیک ہے سو سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے نیگٹیو ڈیو ٹ ایکس بائی ٹو جو ایکس میں جو سٹارٹنگ پوزیشن ہے وہ نیگٹیو ڈیو ایکس بائی ٹو لائک 2.86 کو 2 پہ ڈیوائیڈ کر رہے تو 1.43 ٹھیک ہو گیا اور ساتھ وائی کی ویلیوز کیا ہوگی وائی زیرو ہوگا زیرو پلین میں وائی چین نہیں ہو رہا زی کہاں سے ہوگا زی کی ویلیوز ایکس آپ کے پاس کتنا ہے ایکس میں ڈیسینس کتنا ہے ڈیویو ٹ ایکس 2.86 ٹھیک ہے اور ہائٹ کتنی ہوگی اوپر سٹ سب شیٹ کے تھیکنیس یہ آپ کے پاس ہے ریکٹینگل جس کو ہم بورٹ یا باؤنڈری جنریٹر بنائیں گے کیا کریں کرنٹ جو ہے گراؤنڈ سے ایلیٹسٹی میں دو پورٹ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے فیز اور ایک ہوتی ہے نیوٹرل گراؤنڈ ہمارے پاس نیوٹرل ہے اور فیز والے پارٹ ہم نے کس کو آسائن کیا ٹرانسپیشن لائن کو سو اسی کو پورٹ آسائن ہی کریں آسائن ایکسائیٹیشن لم پورٹ انٹیگریشن لائن انٹیگریشن لائن آپ نے سینٹر پہ رکھنا ہے اور ڈیفائن بریکٹ میں اگر ان ویلے لکھا ہوتا تو وہ غلط تھا کیونکہ وہ سٹیٹ ایک لائن میں نہیں ہے یہ ایک ہو سکتا ہے سو اس کو آپ نیکس کریں اور اوکے کر دیں تو ابھی ہمارا ڈیزائنگ دی ہوگی ایکسائیٹیشن دی ہوگی اب ہمیں انیلسیز کرنے ایک فریکوینسی کی ویلیوز دینی ہیں کہ کسی فریکوینسی پہ اپریٹ کریں رائٹ کلک کریں اور آپ کے پاس فریکوینسی کتنی ہے 3 گیگا ہٹس کے لئے ہم نے بنائے یہ تو ہمارے پاس ایک فریکوینسی ہے جس کے اوپر ہم کوئی ریزرٹس دیکھیں گے اور اسی کو آپ کیا کریں سویپ پہ اس سویپ پہ رائٹ کلک کریں فریکوینسی سویپ ایڈ کریں ریفلیکشن کوئفشن اگر آپ نے دیکھنا ہے 3 گیگا ہٹس ہے کچھ فریکوینسی کچھ گیگا ہٹس پیچھے اور آگے تو کمپلیٹ ایک 2D کرو میں وہ ہمارے پاس کتنے بنے گی میں 1 to 5 گیگا ہٹس دے دیتا ہوں اور سیٹ جو سیٹ اپ سائز ہے وہ سیپ ہے وہ 0.01 کا گیپ دیتا ہوں تو فریکوینسی بھی میں نے آسائن کر دی ابھی ہمارا ایک کام رہتا ہے کون سا رہتا ہے کوئی رہتے نہیں رہتا ابھی ہمیں اس کو انیلائز کرنا پھر ویڈیڈ کریں گے سو کوئی پروبلم کوئی ایرر نہیں اب ہمیں کیا کریں گے اس کو چیک کرتے ہیں اوکے سیمولیٹ یہ ہمارے پاس ہے پیچ سیمولیٹ کر لیتے ہیں سیمولیٹ کر لیتے ہیں سیمولیشن ہوگی ہے اس کے ریزرٹس دیکھتے ہیں ریزرٹس آپ کے پاس ہیں ایس پیرامیٹر ایس ون ون یہ 4.5 گیگہرٹس پہ آپ کو ریزرنس ملوئی ہے ہم نے بنایا کس پہ تھا 3 گیگہرٹس پہ بنایا تھا اس کو 3 گیگہرٹس پہ آنا چاہیے تو ایسا کیوں کوئی مسٹیک کوئی یا مسٹیک بھی کوئی نہیں چلے میں آپ کو ریزرنس ملوئی ہے کیونکہ وہ ریڈییشن پیس سے باہر جا ہے نہیں ایسا اس کا یہ ایسیو کیا ہوتا ہے جو 3 گیگہرٹس پہ آپ کو یہ چھوٹی سی ریزرنس مل رہی ہے جو کہ مائریس 4 تک ہے اس کو ٹین سے نیچے ہونا چاہیے جو ہمارے لیے کیا ہے بینیفیشل جو ہمیں پائدہ دے گی ایسیو جب ہم پیچ انٹینہ کی کیلکلیشن یہاں سے کرتے ہیں ہمارے پاس یہ کتنی ہے 4.5 1.5 4 اور 3 گیگہرٹس یہاں پہ ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے جو پیچ کی جو ایج ایمپیڈنس ہے وہ کتنی آئی ہے 2.47 مطلب یہ ہوا یہ جو پیچ آپ دیکھ رہے ہیں اس پیچ کی جو ایج ایمپیڈنس ہے ایک کورنا اگر میں سٹرپ لائن ترانسمیسل لائن کو قدم کر دوں صرف جو پیچ بچتا ہے اس کی جو ایج کونے والی ایمپیڈنس ہے وہ کتنی ہے 2.47 اور ہم اس کو فیڈ لائن کنیکٹ کر رہے ہیں اور وہ کتنی ہے 50 تو یہاں پہ ایک میجر لاز ہے یہ میجر لاز ہے اس کو میچ کرنے کے لئے ڈیفرنٹ ٹیکنیکس ہیں اور وہ کون سی ہیں ایک انسیٹ فیڈ ہے جو یہ انسیٹ فیڈ کے ترہو میچ کیا گیا کیا ہے انسیٹ فیڈ کے فیڈ لائن ترانسمیسل لائن کے لیفٹ رائے دونوں سائیڈ پہ کچھ چھوٹی سی سلوٹس لگانی ہے اور وہ سلوٹس ایسے نہیں لگانی اس کے لئے بھی فارمولہ ہے وہ ہم کلکریٹ کر کے وہ اس میں دیکھیں گے انسیٹ فیڈ سے دوسرا پارٹ ہوتا ہے ہورٹر ویف ٹرانسفرنگا جس سے ایمپیڈنس کو میچ کرتے ہیں تیسرا ہوتا ہے سٹب میچنگ سٹب میچنگ فیڈ لائن کے ساتھ ہم سٹب لگاتے ہیں چوتھا ہوتا ہے ایل سی میچنگ تو یہ ایمپیڈنس کو میچ کرنے کے چار ٹیکنیس ہیں یہ پھر ہم نیکس لیب میں ساتھ دیکھیں گے ابھی ہمارا جو پارٹ تھا یہ جو لیب کا تھا یہ تو ہم نے کر لیا فرسٹ ریڈیشن باؤنڈری سارا ہے اس کو دیکھ رہا ہی نہیں یہاں تک تقریبا ٹوپنڈ فور ٹھیک ہے یہ ہمارا رہو گیا قصن فائیو ہے نا قصن فائیو یہ جو فائیو پوائنٹ ہے اس میں چار قصن کے انسلز آپ کو دینے ہیں اس لیب میں فرسٹ ون is for what فریکونسی بینڈ you can use this انٹینہ if ریفرنس is کرسن میں کہ اگر اسی سیم انٹینہ کو آپ use کرنا چاہیں تو مائنس سکس اور مائنس ٹین ڈی بی کے لیے کس فریکونسی پہ ہم use کر سکتے ہیں میں اس ڈیزائن پہ آتا ہوں اور اس کو ہم زوم کر لیتے ہیں اس ریزوننس کو یہ یہ جو آپ کے پاس مائنس سکس ہے مائنس سکس سے نیچے کون سی لائن کرو ہے یہ والی ہے فور پوائنٹ فائیو ٹھیک ہے فور پوائنٹ فائیو گیگہ ہٹس کے اوپر آپ کے پاس یہ جو کرو ہے وہ نیچے جا رہی ہے اور مائنس ٹین کی اکارڈنگ دیکھو مائنس ٹین کی اکارڈنگ تو ابھی فور پوائنٹ فائیو تو اس قرصن کا انصار جو میرا انٹین ہے جو میں نے بنایا ہے وہ کیا ہے فور پوائنٹ فائیو اسی طرح سے ہم نیکس کے بات کریں what is the input impedance second question میں آپ کے پاس کیا ہے what is the input impedance at the resonance frequency resonance frequency کے اوپر input impedance ہم نے 50 دی ہے but edge impedance 247 جس ویسے mismatch ہے وہ ہمارے پاس resonance نہیں آرہی plot radiation pattern x y y z z x plane show total gain ہم نے کیا کرنا تھا اس میں infinite sphere add کرنی ہے far field setup کے لئے infinite sphere insert کریں گے پھر اس کو simulate کریں گے تو جو question 3 4 کے answer زمانے دیکھ رہے ہیں جی results پہ رائٹ کلک کریں تو یہ آپ کے پاس ہے far field 3 d polar plot gain ہمارے پاس total کتنا ہے کتنا ہے that is 6.0 یہ total gain ہے جو question 4 کا part ہے اسی میں question 3 میں x y y z اور z x تین planes ہیں جس کو ہم کیسے calculate کریں گے اس کی طرف ہم ہم نے کرنا یہ ہوگا کہ 5 میں یہ جو آپ کے پاس 3 d plot ہے اس کو میں vertical اس طرح سے cut کر لوں جو plane جو آپ کو x کو switch کیا تھا جہاں پہ آپ کے پاس port لگائی تھی اس رہ سے cut کرو تو آپ کے پاس in terms of theta and phi آپ نے بتانا ہے theta اور phi میں آپ کے پاس کیا values ہوں گی میں phi کو کیا کرتا ہوں for all values نہیں لیتا zero degree لیتا صرف 1 ٹھیک phi کی values کیا ہے صرف zero degree اور theta کی ساری values change اور اس کے لئے مجھے 3D کی 2D graph ملے گا وہ کیسے اس کو میں دیکھ لیتا ہوں ابھی new report سے کدھر گیا اگر ہم اس کو چلیں angle change کر کے دیکھتے ہیں نہیں phi کو change کرنے سے نہیں ہو رہا phi کی ہم ساری values لے لیتے ہیں theta کو change کر لیتے ہوگا نہیں ایسا کیوں frequency چلیں اس کو next میں دیکھ